اے شوق پہلے اللہ کی ہم دو سنا کرو پڑھ کر درود پاک تخیل بجا کرو دل کی مراد پور کرے گا سبھی خدا بے شک تم داستان اولیاء الحالقہ کرو یہ حقیقت ہے جناب شوق کہتے ہیں کہ اے شوق پہلے حمد اے شوق پہلے اللہ کی ہم دو سنا کرو پڑھ کر درود پاک تخیل بجا کرو دل کی مرادیں پوری کرے گا سبھی خدا تم داستان اولیاء اللہ لکھا کرو اس لیے تو کہنا ہے لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں شوق صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ کتابوں سے تاریخ نظامی دیکھئے یا دلی کے باعث خواجہ دیکھئے آپ کتاب انہی سب سے یہ لکھا ہے دیکھ کر کہنا ہے لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں لکھا ہے یہ بیان کتابوں سے دوستوں حضرت نظام دین کے حالات اب سنوں 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 موسیقی 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 سمات کیجئے گا حضرات آپ کے دادا سے شروع کر رہے ہیں ہم کون تھے آپ کے دادا والد والدہ ملاحظہ کیجئے سید علی تھے باسفہ دادا جناب کے سید عرب بخاری تھے نانا جناب کے ان کا وطن بخارہ تھا مشہور شخص تھے ہجرت وہ کر کے پہلے تو لاہور کو گئے کچھ دن قیام کر کے وہ لاہور سے چلے جا کر بدائیوں شہر کے باشندہ ہو گئے حضرت نظام الدین اولیاء کے والد اور دادا نانا سب بخارہ کے رہنے والے تھے وہاں سے آپ پوچھ کر کے لاہور ہوتے ہوئے یوپی میں ہندوستان کے ملک یوپی میں جو ایک شہر بدائیوں پڑھتا ہے وہاں جا کر مقیم ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں سمات کیجئے اس دن بدائیوں شہر کی شہرت تھی چار سو علم و عمل کی روشنی پھیلی تھی کو بکو گھر گھر تھا چرچہ دین کا سب میں غلوس تھا ایمان و اتقا سے بدائیوں تھا پرزیا ہر دل میں حق کا جوش و عدب بے پناہ تھا علماء و صوفیاء کی وہ آماجگاہ تھا ولیوں نے اس کو خوب نوازا تھا کرم سے آ آ کے ٹھہرے اللہ والے عرب و عجم سے ملتی نہ کیوں بدائیوں کو یہ شان فرازی رونق پزا تھے اولیاء غازی و نمازی ان کے کرم کا آج بھی دریا ہے موجزن ہیں پربار آج بھی اس شہر کے چمن یعنی بدائیوں شہر کو پر نور کر دیا 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 اور چھوٹے بڑے سرکار میں مشہور کر دیا 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 یعنی بدائیوں شہر کو پر نور کر دیا بدائیوں کے ہی دوسرے بزرگ حضرت سلطان عارفین جن کو لوگ بڑے سرکار کہتے ہیں اور حضرت شاہ بدر الدین جن کو چھوٹے سرکار کہتے ہیں بدائیوں شہر کو ان کے نام سے بھی بہت شورت ملی ہے لیکن اب آپ کے والد کا حال سنیئے نظام الدین اولیاء کے والد جناب سید احمد تھے آپ کے تاریخ ہے گواہ مادرزاد ولی تھے بی بی زلیخہ کہتی ہیں امی جناب کی آپ کی ماں کا نام بی بی زلیخہ ہے اس لئے کہنا ہے بی بی زلیخہ کہتی ہیں امی جناب کی پیدا ہوئے جو آپ تو اک روشنی ہوئی سورت میں تھے حسین بڑے چہرے پہ نور تھا آنکھوں میں چمک اور جلال شعور تھا جب عمر پاک ہو گئی تھی پانچ سال کی تکلیف سہی آپ نے رنجو ملال کی صدمیں اٹھائے بارے غم صدمیں اٹھائے بارے غمیں بے حساب کے دنیا سے کچھ کر گئے والد جناب کے آپ کی عمر جب پانچ سال کی تھی تو آپ کے سر سے والد کا سایہ اڑ جاتا ہے پھر مکتب میں بھی جمانے جو پڑھنے کے واسطے ایک پارہ پڑھ کے آپ سب قرآن پڑھ گئے حضرت علاؤ الدین سے جب پڑھ لی قدوری دستار دی استاد نے جو آپ نے باندھی شمت الملک سے آپ نے تفسیر اور فقہ حکمت قرآت ہندسہ علم و عدب پڑھا جب پڑھ لیا بدائیوں میں سب علم ظاہری تو ماں کے ساتھ آپ نے دہلی کی راہ لی اللہ ہرے دہلی کی تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے اللہ ہرے دہلی کی یہ تقدیر دیکھئے محبوبِ الٰہی بہمت کون ہو گئے 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 محبوبِ الٰہی بہمت جب آپ پدائیوں سے پڑھائی لکھائی کر کے فارغ ہوئے تو آپ کی والدہ بی بی زلیخ آپ کو لے کر دہلی شہر میں آتی ہیں اور ایک مکان کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگتے ہیں آپ پھر کس کس سے بلاقات ہوتی ہے دہلی میں آ کر سمات کیجئے لے کر مکا کرائے پہ رہنے لگے جناب ہو کر امین الدین محدث سے فیضیاب حاصل کیا کم عمر ہی میں آپ نے کمال ایک اور ہوا صدمہ ماں کا ہو گیا وسال دلی میں آ کر آپ کی والدہ بھی انتقال کر جاتی ہیں اس کے بعد پھر پہنچے آپ فاجہ قطب کے مزار پر تو دل میں رنگ معرفت آیا نکھار پر حضرت نظام الدین اولیاء حضرت فاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جن کا مزار محر علی شریف میں ہے وہاں جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں معرفت کا نکھار آتا ہے وہاں جا کر پھر فاجہ قطب میں اور بڑی بات ہو گئی مجذوب سے حضرت کی ملاقات ہو گئی یہ عرض کی مجذوب سے حضرت دعا کریں پروردگار قاضی بنا دے یہاں ہمیں لیکن مجذوب بولے نظام الدین اولیاء سے وہ بولے فقیر مجذوب بولے دیتی ہے یہ میری نگاہ قاضی نہیں اس شہر کے تم ہوگے بادشاہ تاریف سنی دہلی میں بابا فرید کی سوچا کے چل کے بابا سے لین علم باطنی حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بہت تاریف سنتے ہیں دیلی میں آپ نے سوچا چلیئے ان سے ملا جائے کس طریقے سے آپ ان سے ملتے ہیں تاریف سنی دہلی میں بابا فرید کی سوچا کے چل کے بابا سے لین علم باطنی جب چل پڑے تو سرسا میں دو راستے ملے یہ جو سرسا ایک مقام ہے دیکھا ہوگا آپ نے حریانہ میں وہاں پر جا کر آپ کو دو راستے ملتے ہیں ایک راستہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا اور ایک راستہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا آپ کس راستے پڑ جاتے ہیں اسنے جب چل پڑے تو سرسا میں دو راستے ملے تھا ایک اجودن کو ایک ملتان کے لیے دونوں طرف کو دل نے کیا ان کے اشارہ ٹھہرے وہیں پھر تیسری شب آپ نے دیکھا سرکار کم لیوالے سرکار کم لیوالے وہاں جلوگر ہوئے 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 اور فرمایا چلے جاؤ اجودن کے راستے 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 تین دن آپ اس مقام پر رکھتے ہیں ترکار دو عالم ہمارے آقا تائدان مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوگر ہوتے ہیں اور کیا بشارت ہوتی ہے آپ کو سمات کیجئے سرکار مصطفی کا جو دیدار ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ تم یہ دو جو راستے جا رہے ہیں اجودن کے راستے چلے جاؤ وہ راستہ کہاں جاتا تھا سرکار مصطفی کا جو دیدار ہو گیا تو سینہ پھر گنجین اے انوار ہو گیا تاری نظام الدین پر ایک کیف ہو گیا بابا فرید کہکے سفر جاری کر دیا عشق فرید گنج شکر راہ بر ہوا وجدانی کیفیت میں سبھی تی سفر ہوا حاضر ہوئے جو بارگاہ گنج شکر میں پہچان لیا بابا نے بس ایک نظر میں پرمایا خوب آئے ہو سد مرحبا نظام دارین کی اب نعمتیں پاؤگے نیک نام بابا نے اپنی ٹوپی انہیں خود ہی اڑا دی آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنی ٹوپی جو تھی اپنے ہاتھ سے خود بڑائی حضرت نظام الدین اولیاء کو اور کیا فرمایا بابا نے اپنی ٹوپی انہیں خود ہی اڑا دی فرمایا کہ تم ہو گئے محبوبِ الٰہی کہا کہ آج سے تم محبوبِ الٰہی ہو گئے یعنی اللہ کے چہیتے ہو گئے اس کے بعد نالین اسا خرقہ مسلح بھی دے دیا بابا صاحب نے کیا کیا چیزیں دیں نالین اسا خرقہ مسلح بھی دے دیا کر کے مرید ان کو خلافت بھی کی عطا فرمایا کہ دیگر کو وہ ولایت تھی ہند کی تم راستے میں تھے کہ خبر غیب سے ملی پھیروں کے آ رہے ہیں پدا یونی ایک نظام کرنا تم ہندوستان کی ولایت انہیں کے نام عمرِ شریف اس گھنی تھی بیس سال کی حضرت مزام الدین اولیاء کی عمر اس وقت بیس سال کے لگ وقت تھی کہنا ہے کہ عمرِ شریف اس گھڑی تھی بیس سال کی 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 پائی نظام الدین نے منزل کمال کی بائی نظام الدین میں منزل کمال کی بائی نظام الدین میں منزل کمال کی بائی نظام الدین میں منزل کمال کی موسیقی موسیقی عمرِ شریف اس گھڑی تھی بیس سال کی بائی نظام الدین میں منزل کمال کی لیکن پھر خوب دی دعا انہیں بابا فرید نے کچھ روز سات ماہ تک خدمت میں وہ رہے حضرت بابا فرید کی خدمت میں سات مہینے تک آپ رہتے ہیں اس کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں تو کیا ہوا رخصت کیا رخصت کیا پھر پیر نے سجادہ بنا کر رخصت کیا پھر پیر نے سجادہ بنا کر مشغولِ یادِ رب ہوئے پھر تہلی میں آ کر دن رات اس قدر لگے کرنے مجاہدہ اسرارِ غیب کا ہوا حاصل مشاہدہ رہتا تھا خان کا ہمیں ہر وقت عظام لنگر پہ لوگ کھاتے تھے سب پیٹ بھر تو عام جو آستان پاک پہ آتا تھا سوالی پاتا مراد لوٹ کے جاتا نہ تھا قالی حضرت امیر خسرو جو شاعر عظیم تھے وہ بھی مرید ہو گئے حضرت نظام کے حضرت امیر خسرو جو اس وقت بہت مشہور و معروف شاعر تھے وہ بھی آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں آپ کے مرید ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے حضرت امیر خسرو جو شاعر عظیم تھے وہ بھی مرید ہو گئے حضرت نظام کے شاہوں کو رشک آتا تھا عظمت پہ آپ کی نظرِ عنایت خاص تھی خلقت پہ آپ کی کمراہوں کو بھی دین کا رستہ دکھا دیا تبلیغ سے اسلام کا دنکہ بجا دیا جب ہونے لگا کشپ و کرامات کا ظہور 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 شہرت ہوئی حضور کی دنیا میں دور دور شہرت ہوئی حضور کی دنیا میں دور دور صدقات لٹا کرتے تھے لنگر پہ آپ کے جھکتے تھے آکے تاجور بھی در پہ آپ کے قربان تھے عوام سب ہی ان کی ذات پر لاکھوں مرید ہو گئے حضورت کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے جو ان سے وہ حالات بھی سنو کچھ مقتصر سے ان کی کرامات بھی سنو اب کچھ کراماتیں جو حضرت نظام الدین علیہ نے دکھائیں مقتصر تھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں سمات کیجئے گا پہلی کرامت خدوائی ایک باولی تو اس میں کیا ہوا جو باولی آج بھی موجود ہے نظام الدین علیہ کے مزار سے اتر کی جانب خدوائی ایک باولی تو اس میں کیا ہوا نکلا جو پانی کھاری تو پھر دکھ بڑا ہوا ایک پرچہ لکھ کے جیسے ہی جلوایا آپ نے پانی وہ میٹھا ہو گیا سب لوگ خوش ہوئے قاضی مہید دین تھے بیمار اس قدر بچنے کا بھروسہ نہ تھا روتا تھا سارا گھر یہ دوسری کرامت دیکھئے قاضی مہید دین تھے بیمار اس قدر بچنے کا بھروسہ نہ تھا روتا تھا سارا گھر سرکار سن کے دیکھنے کو ان کے گھر گئے رکھتے ہی قدم قاضی استقبال کو اٹھے وہ تندرست ہو گئے بیماری سب گئی پذلے خدا سے ایک دم ان کو شفا ملی مولانا بدر الدین نے ایک رات یہ دیکھا آپ اونٹ پر سوار ہوئے اونٹ اڑ گیا جب تھوڑی رات رہ گئی وہ اونٹ آ گیا پوراں اتر کے آپ گئے اپنی خانقہ رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز رب نے کیا تھا آپ کو کچھ ایسا سرفراز ہر رات جا کے پڑھتے تکاوے میں ہو نما ہر رات جا کے پڑھتے تکاوے میں ہو نما ہر رات جا کے پڑھتے تکاوے میں ہو نما موسیقی متاوال جاں موسیقی 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 رکھتا تھا خود بدین خلجیاں سے حسد دو ایک بار کر چکا تھا ان سے رج دکد تازیم چاہتا تھا وہ خواجہ نظام تھے ایک روز وہ کہنے لگا اپنے غلام تھے کہنا نظام تھے کہ جب آ جائے چاندرات حاضر ہوں وہ سلام کو سمجھیں ہماری بات وہ شہر میں ہرگز نہ کوئی ڈھونگ رچائیں درویش ہیں تو کوئی کرامات دکھائیں مانا نہ میرا حکم تو نیچا دکھاؤں گا تربار میں فقیر کو جبرن بلاؤں گا جا کر غلام نے دیا حضرت کو یہ پیام جب چاندرات آئے ترو شاہ کو سلام حضرت نے یہ جواب دیا اس غلام کو ہر چاندرات جاتا ہوں ماں کے سلام کو پادشاہ خبر بجواتا ہے کہ ان سے کہنا کہ چاندرات والے دن مجھے سلام کرنے کے لئے آئیں لیکن نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہم چاندرات کے دن اپنی ماں کے مزار پر سلام کرنے جاتے ہیں کہہ دینا ہم نہیں آسکتے آگے کیا ہوا جاؤں گا پاتہا کو میں ماں کے مزار پر کہنا نہ مجھ سے زد کرے مغرور تاجور تاریخ چاندرات کی آئی تو کیا ہوا من جانبِ خدا ہوئی نازل بری بلا جب وہ بادشاہ بالا خانے پہ جا کر جو سو گیا جب وہ بادشاہ بالا خانے پہ جا کر جو سو گیا وہ شاہ بالا خانے پہ جا کر جو سو گیا تو اس کے غلام ہی نے اسے قتل کر دیا اس کے غلام ہی نے اسے قتل کر دیا اس کے غلام ہی نے اسے قتل کر دیا اس کے غلام ہی نے اسے قتل کر دیا اس کے غلام ہی نے اسے قتل کر دیا اس کے غلام ہی نے اسے قتل کر دیا اس کے غلام ہی نے اسے قتل کر دیا موسیقی خطب الدین سلجی جو نظام الدین اولیاء سے حسد رکھتا تھا اس کے غلام نے ہی اس کو قتل کر دیا لیکن ایک اور کرامت سنیئے آپ کی ایک اور کرامت سنو خواجہ نظام کی اللہ کے پیارے ولی آلی مقام کی یہ غیاس الدین تغلق جو اس وقت دہلی کا بادشاہ تھا اس کا قصہ ہے حاسد غیاس الدین تغلق کا ہے واقعہ جب ایک مہم پہ دہلی سے بنگال کو گیا یہ حکم دے گیا کہ دہلی چھوڑ دے نظام ورنہ وقار ان کا مٹا ڈالوں گا تمام واپس میں آکے دوں گا انہیں وہ کڑی سزا دل ان کا ساری زندگی آنسو بہائے گا پنگال سے جب چل دیا مغرور بادشاہ تحریری طور پر دیا پھر حکم انتبا وہ بادشاہ بنگال سے فتح حاصل کر کے دہلی کی طرف جب چلا تو اس نے ایک تحریری طور پر انتبا کے لیے حکم جاری کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے آنے سے پہلے نظام الدین اولیاء دہلی چھوڑ جائیں ورنہ میں ان کو زبردستی نکالوں گا تو کیا وہ دہلی تک آ پاتا ہے سمات کیجئے سب لوگ دہلی شہر میں مغموم ہو گئے محبوبِ الٰہی سے کہا جا کے عجز سے آیا ہے حکم شاہ کا دہلی میں پہنچ کر باہر کروں گا دہلی سے خواجہ کو کھینچ کر لیکن حضرت کہیں لے جائیے تشریف جلد تر لوگ ان کو سلا دیتے ہیں کہ آپ حضور کہیں چلے جائیے وہ بادشاہ بہت ظالم ہے وہ آگر آپ کو زبردستی نکالے گا شہر سے مگر آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ سے یہ کہہ رہے تھے حضرت کہیں لے جائیے تشریف جلد تر ورنہ حضور آپ کو پہنچے گا کچھ ضرر فرمایا یہ حنوز دلی دورست بس آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو دلی دور ہے ابھی وہ دلی کے قریب بھی نہیں آ پایا ہے فارسی میں آپ کہتے ہیں کہ فرمایا یہ حنوز دلی دورست بس فرمایا یہ حنوز دلی دورست بس اور اللہ ہنگے بان ہے میرا تو ہر نفس اللہ ہنگے بان ہے میرا تو ہر نفس اللہ ہنگے بان ہے میرا اللہ ہنگے بان ہے اور ابھی تو دلی بہت دور ہے اس کے آنے کے لیے دیکھو کیا ہوتا ہے آگے آپ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کیا کہتے ہیں نظام الدین علیہ حضرت امیر خسرو سے پھر آپ نے کہا لے جاؤ تم یہ خان ایک مجذوب کو دینا آپ ایک خان سجا کر اس میں کیا بھیجتے ہیں ایک مجذوب فقیر کے پاس سنیے محمود ان کا نام ہے کہنا میرا سلام خاموش رہنا ان سے تم کرنا نہ کچھ کلام خسرو وہ خان لے کے گئے اس مقام پر مجذوب جہاں لپتے تھے تامیری کام پر وہ مجذوب کیا کر رہے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ روز ایک دیوار بناتے تھے شام تک اور پھر اس کو گرا دیا کرتے تھے حضرت امیر خسرو وہ خان لے کر حضرت محبوب الہی کا جو خان تھا جو آپ نے دیا تھا وہ لے کر ان بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کیا ان سے کہتے ہیں سنیں وہ روز ایک دیوار بناتے تھے شام تک پھر اس کو گرا دیتے تھے روزانہ بے دھڑک دیکھا جو خسرو کے لیے بولے یہ لائے کیا خسرو نے ان کو آپ کا وہ پان دے دیا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو تربوز اس میں تھا اس تشتری میں ایک تربوز رکھا ہوا تھا اور تربوز کے برابر ہی ایک چھوڑی رکھی ہوئی تھی کپڑا ہٹا کے جب وہ فقیر دیکھتے ہیں تو تربوز آپ دیکھتے ہیں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو تربوز اس میں تھا رکھی تھی ایک چھوڑی بھی یہ محمود نے کہا کہ کرتے ہیں خود تو سلطنت اچھے ہیں وہ نظام کہ قتل کراتے ہیں ہم سے بھیج کر سلام تربوز بوری کاٹ کے پانی بہا دیا ان بزرگ نے وہ تربوز کاٹ کر اور پانی بہا دیا اس کے بعد دیوار سے وہ ٹوکری ماری تب ہی کہا کہ ضرب اس کی پڑھے برسرے تغلق میرے خدا تغلق کے سر پہ لکڑی کا ایک محل گل پڑا سارے شہر میں سارے شہر میں مشتہر یہ بات ہو گئی سارے شہر میں مشتہر یہ بات ہو گئی مارا گیا تغلق یہ کرامات 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 ہو گئی بنگال سے واپسی پر لوگوں نے اس کے استقبال کے لیے دہلی سے کچھ دور پر ایک چوبے محل بنایا تھا بہت خوبصورت بادشاہ کو آتے آتے دہلی تھوڑی رات ہو گئی اس نے سوچا کہ آج رات میں یہی پر آرام کروں صبح جا کر نظام الدین سے پوچھوں گا کہ انہوں نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا اور ابھی تک شہر سے کیوں نہیں گئے لیکن اللہ کا کرم دیکھئے کہ اسی رات جب وہ محل میں سو رہا تھا تو ایک بجلی گرتی ہے اس محل پر اور وہ بادشاہ اسی محل میں مر جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے دربار میں ایک بھیڑ لگی پھر عوام کی ہر قوم متقد ہوئی فاجہ نظام کی حضرت کی شان ہو گئی ظاہر عوام پر سب لوگ ہو گئے پیدا حضرت کے نام پر سب انہیں خوشی منائی یوں جیسے کہ آئی عید دست جنابِ آلی پہ لاکھوں ہوئے مرید سب ہندو مسلمان ان کے متقد ہوئے سب بامراد ہوتے تھے حضرت کے فیض سے تازندگی رہا یہی ان کے کرم کا حال اٹھارا ربی اتھانی کو فرمایا انتقال اٹھارا ربی اتھانی سن سات سو پچیس ہجری بدھ کے روز آپ نے اس جہانے پانی سے رخصت کی آپ پردہ کر گئے کس طرح تازندگی رہا یہی ان کے کرم کا حال اٹھارا ربی اتھانی کو فرمایا انتقال سن سات سو پچیس ہجری بدھ کا روز تھا پردہ کیا جہان سے حض حکمیں کی بریہ فیضے چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل فیضے چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل فیضے چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل پردہ چمن ہے آج بھی ان کا بہار پل اے شاک جا کے دیکھ لو ان کے مدار پر اے شاک جا کے دیکھ لو ان کے مدار پر